بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عوامی مسائل اور حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اسچنواد وڑیچ آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی حیرس و حوض انسان پرائے عرض پر بشریت کے لبادہ میں اتارا گیا ہے شعور کی آنکھ کھولتے ہی انسان اس مادی دنیا سے منسلک دنیاوی لزتون اور لوازمت زندگی کے حصول کی خاطر جہدے مسلسل کرتا رہا ہے مادی زندگی گزارنے کے لیے ارکان اسلام اور قرآن حدیث کی تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ مقرر کی گئی ہیں لیکن یہ صد افسوس ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیمات پر منوان عمل کرنے کی بجائے آج کے دور کا انسان ان سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے جدید تہذیب کے زیر عطا پایا ہوا انسان اپنی زندگی کے اگراؤز و مقاصد کے حصول کی خاطر مفاد پرستی، انا پرستی، خود پسندی اور عیش پرستی کے گورک دھندے میں علج کا لالج، خوبے دنیا اور ہرس و حوث کے امیگ گڑے میں گر چکا ہے جہاں سے سرے دست اس کا نکلنا محال نظر آتا ہے ویسے تو معاشرہ میں بشمار خرافات موجود ہیں جنہوں نے انسان کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے لیکن ہرس و حوث ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جو ہماری تہذیب، روایات اور سماجی قدروں کو جڑوں سے کھوکھلا کر رہا ہے اگر ہرس کا استلاحی مفہوم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہرس خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام ہے علماء کے نزدیک ہرس دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہرس اچھی اور دوسری بری ہرس اچھی ہرس یہ ہے کہ انسان نیکی بلائی، عبادل گزاری، خدمت حلق میں دوسروں سے سبقت لینے کی خواہش، ارادہ اور نیت رکھے جبکہ بری ہرس یہ ہے کہ انسان گناہوں کا ارتکاب کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے خواہش، ارادہ، نیت رکھے کہ ان میں زیادتی کی خواہش رکھے اس کو ہم عرف عام اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دنیاوی مقام و حیثیت، رتبہ اور اس کی دسترس میں موجود مالو دولت سے زائد کی انسان خواہش رکھے اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنے سے گریز نہ کرے اور یہ ہرس ہے ناظرین اس کی ہم ایک روز مرہ کی زندگی میں مثال بھی لیتے ہیں مثال کے دور پر ایک شوش شادی پر انوائٹڈ ہے کھانے کے وقت وہ اپنی پلیٹ میں چکن، متن یا چاول زورت سے زیادہ انڈیل لیتا ہے جو اس کی بوک اور اس کی زورت سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے یہ اس کی آنکھوں اور پیٹ کی بیاس ہرس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جو اسے یہ کامتر اور گٹیا فیل کرنے کی طرف ترغیب دیتی ہے اور ناظرین حقیقی طور پر یہی ہرس ہے حوث کا مفہم دیکھیں حوث اس دمرہ میں آتی ہے کہ انسان اپنے جذبہ ایمانی خودداری کو نفسانی خواہشات کی خاطر قربان کرنے کے لیے رضا مند ہو جائے مفقر پاکستان حوث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن ارض پر سب سے بڑی اخلاقی بیماری ہے جس نے اتحاد امت کو پارا پارا کر دیا ہے ناظرین حکیم الامت حوث کا علاج محبت و یگانگت اور اخوت کی شکل میں تلاش کرتے ہیں لہذا آپ کہتے ہیں حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوے انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا ناظرین حرص و حوث انسان کے دوگلہ پن کی امدہ مثال ہے حرص و حوث ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج نہیں حرص و حوث انسان کو اللہ کے سامنے عیب دار کر دیتی ہے حرص و حوث انسان کو دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے حرص و حوث انسان کے سماجی کردار پر ایک بدنما داگ ہے حرص و حوث ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی اخلاقی قدروں کو پامال کر دیتی ہے حرص و حوث ایک ایسا نفسانی خواہشات پر مبنی بے لگام گوڑا ہے جو انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اگر معاشرہ میں دیکھا جائے تو حرص و حوث کے بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں حرص و حوث میں مبتلا شخص معاشرتی بیراروی اور اخلاقی بے حصی پستی کا شکار ہو جاتا ہے حرص و حوث کا شکار شخص خودداری نیک نیتی شرافت کی کبا کو تار تار کر دیتا ہے حرص و حوث میں مبتلا شخص معاشرتی خرافات کا ایندن بڑھ جاتا ہے حرص و حوث میں مبتلا شخص دنیاوی منصب جہو جلال اور شان و شوکت کی خواہش رکھتا ہے ان کا گھرویدہ ہو جاتا ہے نتیجہ کے طور پر وہ اللہ سے اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے حرص و حوث میں مبتلا شخص کے اندر چھپے ہوئے صفلی جذبات بڑھ پڑتے ہیں اور ان کی آبیاری کے لیے وہ گناہوں کی دلدل میں دنس جاتا ہے حرص و حوث میں مبتلا شخص کے دل سے اخوت بائیچارہ محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں نتیجہ کے طور پر اس کے دل میں نفرت قدورت کینا بغض حسد گھر کر لیتے ہیں حرص و حوث کا شکار شخص عبادت سے پہلو تہی کرتا ہے اس کی عبادت میں نفاق آ جاتا ہے اس کی نماز میں خوش و خضو یکسر ختم ہو جاتا ہے حرص و حوث کا شکار شخص سماجی طور پر دوہر میار کا مظاہرہ کرتا ہے یسے ہم لٹریچر کی ٹرم میں ڈپلی سٹی آف کنڈکٹ بھی کہتے ہیں حرص و حوث کا شکار شخص معاشرہ میں جرائم کا ارتکاب کرتا ہے حرص و حوث کا شکار شخص معاشرت استغنائی سے محروم ہو جاتا ہے انسان کے دل میں ریاکاری اور بے جان نمائش جگہ بنا لیتی ہے ناظرین ایک مختص سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے اور ہمارے سٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ افتح رحم نورانی صاحب اور جمعیت علماء پاکستان جلہ گجرات کے صدر ہیں آپ ایک نامور قالمینگار ہیں منتعہ دانشور ہیں علم و عدب کا ممبو ہونے کے ساتھ آپ ایک مذہبی سکالر بھی ہیں ناظرین ان سے ہم معاشرتی ہرس و حوث کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علامہ افتح رحم اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت ہم آپ کے شکر بظاہر ہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو دشریف لائے ہیں گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علامہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ میں ہرس و حوث کا شکار افراد کی درجہ بندی کیس طرح ہم کر سکتے ہیں کیا جو غریب طبقات کے لوگ ہیں وہ ہی اس میں اس کا شکار ہیں یا جو امیر طبقات کے حامل افراد ہیں وہ بھی اس کی زیرے اثر تاہمے ہیں میں یہ نصور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں امیر آدمی بھی اس میں ملوث ہے ہرس و حوث میں اور غریب آدمی بھی اور امیر آدمی کو تو اللہ کا قرآن رماتہ حاق و متعقاص حتی حضرت و مل مقابر وہ تمہیں مال و حوث کی دولت نے اتنا ملوث کیا کہ تم نے جا کبروں کے مو جا دیکھے یعنی کہ امیر آدمی صبح و شام اس چیز میں لگا ہے کہ اس کی ایک بیلڈنگ ہے دو بن جائیں ایک پلات ہے دس بن جائیں اور غریب آدمی جو ہے وہ اس آدمی میر کو دیکھے دپریشن کے مارے وہ بھی اسی گنگا میں اپنے آجوہ دور ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں جو ہاں وہ بالکل اس چیز سے ہٹ جاؤ جو میر آدمی ہے وہ کیا کرے وہ غریبوں میں اپنا مال انویسٹ کرے اس پہ لگائے اور اللہ قریب مجھ سے کئی افات و بلیات دور کرے گا جیسے کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چھوٹی سی مثال جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے قبیلے کے تمام احباب کو جمع کیا اور اپنے تمام دوستوں سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرا یہ کپڑے میں ملسی لباس میں دفن کرنا اور جو نیا کپڑا آدمی کو دے دینا یہ آپ نے قیامت تک کے لئے یہ مثال سیٹ کر دی کہ بھائی جو لباس اندہ لباس حق دار زندہ لوگ ہیں جو دنیا سے جا رہا ہے وہ تو کردار آلہ ہے دیکھیں قیامت تک ان کا نام چال رہا ہے اور یہ دیس پاک ہے کہ اللہ کریم نے یعنی کہ حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ترین جو ہزتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے یعنی ان کا جو عمل ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ تھا کہ ان نے اپنا یہ اپنا یہ عمل بتا دیا کہ حرسو عوض سے ہٹ کر آپ جو ہیں وہ اس جنگی پاکیزہ جنگی گزاری جا سکتی ہے دوسری حرسو عوض میں سب سے جو چیزیں بندے کو متاثر کرتی ہیں اس کے سرکمسٹانسیز ہیں اس کا موال ہے آپ دیکھیں نگرمگائی ہوگی تو اس میں حرسو عوض اس طرح آگا گھر میں بھی لوگوں کو پریشارٹیز کیا جائے گا اس بندے کی آمدن محدود ہے فیسے ہیں بچوں کے سکول جا رہے ہیں بلیلی کا بل بہت مہنگا آگیا گیس کا پل آگیا ہے اب وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس میں ملوث ہوگا وہ کہاں سے آپ نے ضروریات پورے کرے گا اس کو نام پھر ہم یہ بھی کریں گے وہ کیا کرے گا بھائی انفیر منز کوشش کرے گا کمانے کے لئے علم صاحب میرا یہ سوال ہے ہمارا یہ سرمایہ درانہ نظام رائج ہے ٹھیک ہے تو سرمایہ دار جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے خود سادہ مہنگائی بھی کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پیسہ جتنا اس نے لگایا ہے اس سے ڈبل کرے یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اہم ہے اب یہ دیکھیں نا یہ کھا گیا ہے کہ الکاسب وہ ہوئی واللہ جو رزقِ حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے ٹھیک ہے جو مصنوعی طریقے سے آپ مال کو ذکیرہ کرتا ہے اس کو مہنگے دکھیں نیت یہ ہے کہ مہنگے دموں میں وہ بیچوں عوام کو خون نچوڑوں تو ایک چیز یہاں میں رکھے وہ ظلم کر رہا ہے جو ظلم کرے گا اور ظلم کرنے کے بعد وہ جو سوچے کہ جی میں پانچ وقت یہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں میں روزے بھی رکھ رہا ہوں میں جا کے عمرے بھی کروں گا پھر فیملی جاؤں گا یہ کروں گا نیکی کے کام کروں گا تو وہ دیسے پاک ہے کہ مَمْ مَشَا مَا ظَالِمَا لَيَكُمْ يَهُو وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمُن فَقَدْ خَارَجَ مِنِ الْسَلَامِ اَوْكُمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظلم کیا اور ظالم کا ساتھ دیا اور اس کو پتا تھا کہ وہ بندہ ظالم ہے فرمایا فقَدْ خَارَجَ مِنِ الْسَلَامِ وہ دین سے ہارے جائے اب یہ دیکھیں نا یہ جو بندے ظلم کرتے ہیں اپنی چیزیں ایک روپے کی چیز ہیرا کر کے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماسک تھے جب کرونا آیا تو یہ ماسک پانس آت دس روپے کا تھا وہ تو پھر کومتی سختی ہوئی معاملات ہوئے تو پھر وہ دس پندرہ روپے پی آیا گجرات میں چالی چالیس روپے کا یہ بک ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے ایسے بندے مسلمان تو کجا یہ انسانیت کہلانے کے بھی عقادات نہیں اور یہ اللہ کی گرفت میں آتے ہیں ایسے لوگ ان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جو بندہ جان بودھ کر کسی کو تانگ کرتا ہے اور یہ اس کو یہ نیت ہوتی ہے کہ اس سے میں نجازت منافعہ کم آگے اپنے بچوں کے لئے کوئی کچھ ذہرہ کروں گا تو وہ پھر اپنی قبر اس کی جو قبر جو ہے وہ کیگڑوں کا مرکت بنے گی تو اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بحثوں سے بجنے کی تو فیق تعالیٰ برمائے اللہم صاحب میرا پیسچن ہے کہ ہرسو حوث کا تقریباً ہر شخص ہر دوسرا شخص معاشرہ میں شکار پائے جاتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہیں ہم لوگ جو ہیں عبادت گزار بھی ہیں میرا پیسچن یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر کس حد تک ہم عمل کر رہے ہیں اصل میں دیکھیں جی ہم جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ صورت فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدینیہ کا نابودوائیہ کا نسائن اب جو میں بیان کروں اہدن سرات المستقریم سرات اللہ دینا نام دلائم چلا ہم کو اس کے نون پر رسے جنہیں پہ مولا تیرا انعام ہوا اب قرآن پاک سے پوچھتے ہیں یا رب العالمین وہ انعام جافتا لوگ کون ہیں اگر جانے کے اللہ کریم ارشاد ورمہدان نام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین پہلا طب کا نبیین کا اب آپ مجھے بتائیں نبیین سارے امت کی خدایت کے لئے آئے اندیروں کو دور کرنے کے لئے آئے روشنیاں پھیلانے کے لئے آئے قوام کی سختیاں دور کرنے کے لئے آئے اندیروں سے نکال تھا روشنی کی طرف لائے ٹھیک ہے نا جی ان کی تلیمات وصدیقین صدیقین میں اونچا درجہ صدیقی اکبر کا وہ میں بیان کر چکا ہوں اور اس کے لئے جتنا خلافت راشتہ کا دور تھا اب وہ دور دیکھ لیں کہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا خلیفہ مطلب ہے کہ جن کی شان میں قرآن پاکی آیات آئی ہیں ایک دفعہ گشت کر رہے تھے گشت کرتے کرتے ان کے صاحب ان کے وہ غلام بھی تھا وہ گزرے تو ان کے مقام سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے غلام سے کہنے لگے کہ اس مقام سے کچھ لوگ رو رہے ہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ کا قدم بارے درہ لمبا تھا تو آپ نے اپنے یڑیوں اٹھا کے دیکھا تو ایک بڑیہ ایک بڑی عورت ان بچوں کو کہہ رہی ہے کہ نہ رو قیامت والے دن میں اپنے اپنے خلیفہ عمر کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ آج اتنے دن لوگ ہمیں فاقعہ اس کو علم ہی نہیں آفل فور گئے اور جا کر اپنی وہ بیت المال سے آٹا لیا گیہوں لیا اور ساتھ اس کے زتون لیا کھجوریں لیں تو اپنی پیٹ پر اٹھانے لگے تو تھی ہی فکرہ تو غلام نے کہا حضرین یہ مجھے دے دیں فرمایا کہ احمد باز اپنا بوجھ میں نے خود اٹھانا تم نہیں اٹھاؤ گے اپنی پیٹ پر لاد کر وہ جو کی اتنے کئی لاکھ مربع محل کا حاکم جن کی شان میں اللہ نے آیات نازل فرمائی وہ تشریف اللہ لائے دروازہ نہ کیا بڑھیا نے دروازہ کھولا آپ نے سلام کرنے کے بعد سلام کیا اور کہا کہ محی صاحبہ کہ میں کوئی چیزیں لے کے آئے ہوں آپ نے اس وضاٹا گوندہ اس میں گیہوں وہ ڈالا زتون کا تیر ڈالا کجوریں وغیرہ جو بھی اس وقت کی جو ضروریات تھی روٹی پکا کر اور پھونکے مار مار کے وہ چولے کو جلا رہے اللہ اکبر کبیرہ جب وہ بچے کھانے لگے تو غلام نرد کیا حضرت ہمیں جادت لے لیں اب چلے فرمایا نہیں میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اب جب تک یہ ہسیں گے نہیں کشی نہیں بنائیں گے نہیں جاؤں گا یہ دیکھیں نا یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے آج ہمارا جو حرابی کیا ہوگی ہے ہمارے وہ جو جو آپ نے فرمایا نا یہ تاجر ہے ان کا موٹو کیا ہے ان کا سامنے ان کا جو آئیڈیل کیا ہیں وہ دنیا دار لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں جو مافیا وہ وہ جو ذہیران دوز مافیا ہے اگر ان کے سامنے سیرت ہوتی سائینا صدیق اکبر کی ان کے سامنے سیرت ہوتی فروق اعظم کی تو بادشاہ بکت پھر اپنے کند ہے لادکے لے کے جاتا کم کم یہ نہیں تو وہ چیزیں اتنی سستی کر دے کہ کوئی ماں کوئی اپنے بچوں کے ساتھ رات کو روکھا نہ سوئے تو یہ ہے کہ یہ ساری قباس اسلام سے دوری کی طرف ہے جو اسلام کے ساتھ جڑ گیا اسلام سب سے بڑا حیر خواہ ہے اور یہ دیکھیں نا میں نے کہا کہ ہم پانچ وقت کہتے ہیں اہد نصرات المستاقیم چلا ہم کو اللہ ان کے راستے پہ جن میں تیرا ہی نام ہوا باہر نکل گیا ہم سب کچھ بولے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پکڑ کو وہ نواز پڑھنے والوں کو بھی زیادہ ہوگی اگر وہ عمل نہیں کرتے بے عمل رہتے ہیں آپ کے ایک ویشن یہ بھی تھا نا کہ ایس طرح جو علم ہے وہ عمل وہ صحیح فائدہ نہیں کر رہا اصل میں یہ دیکھیں کہ باعمل عالم دین کی دیارت کہا گیا کہ وہ بہت سے نفع ہے اور قیامت والے دین جو باعمل عالم دین وہ کلی لوگوں کی سفارش بھی کرے گا وہ زمین کے اتھے اوپر رہتے ہوئے بھی وہ لوگ ہیں جو علماء حقہ ہیں انہیں ہر دور میں قوم کے رہنمائی کی ہے تو جو ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے ہیں جو تاجر چپکہ جڑ ہے وہ ایماندار ہوئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی مجلس اچھے لوگوں کے ساتھ ہے اچھے علماء کے ساتھ ہے وہ ان کو اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں اسی میں ہے کہ کسی کی زیادہ نفس بھی مجرور نہ ہو اگر جو معاشر کی خرافات ہیں ان کی درجہ بندی کی جائے تو اس میں ہرسو حوث کو آپ کس درجہ بر دیکھتے ہیں ہرسو حوث یہ بہت بڑا مجودہ زمانے کا نصور ہے اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آیت ہو یہ درجہ بندی میں سب سے اوپر ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ہرسو حوث میں ہر بندہ تقریبا بندہ میں قصے باشد کی باد نہیں تقریبا ہر بندہ لالچ کے زیرے اثر آیا ہو گیا زیرے اثر آیا ہو گیا جو پڑھانے والے لوگ ہیں جو اس نظام میں کہ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اسکولوں کی فیصے دیکھیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم علم پھیل آ رہے ہیں لیکن ان کی نظر وہ ماں باپ کے جیبوں پہ ہوتی ہے ابھی یہ آپ کے شیئر سجاد صاحب کا میں بڑا پوش ہوں مانگونو یہ ایمان جو سوسائٹری بنائی اس میں وہ شیئریں بڑی جائز رکھی ہیں اس طرح اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے اپنا کنٹریبیوشن ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے میں ہر بندہ وہ سکھ نیند سوئے گا میرا چونکہ ٹب کے ساتھ بھی تھوڑا سا تلق ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہرسو عوض نے سب سے زیادہ جو مرد پیدا کیا ہے وہ ڈپریشن کا مرد پیدا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا اگر ہرسو عوض میں تاجر مبتلا ہوگا سکول چلانے والا ہوگا کوئی دکاندار ہوگا کوئی حکیم ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا حکیم صاحب ہے تو اگر وہ کوشش کریں گے جی میری طرح میں کی دعائیاں محفظ کروں کوالٹی بھی اس طرح نہ ہو ڈاکٹر صاحب وہ فیصے بہت زیادہ لیں بے جا ٹیسٹ لکھیں ٹھیک ہے جن ٹیسٹوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس سے بھی زیادہ کباہت آئے گی تو سب سے زیادہ صاحب پر پھر وہیزو واپس آنگا یہ ساری خرابیاں اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کریم سے بندوں کا اعتقاد اٹھ گئے اللہ کریم توکل اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ دینے قالو ربون اللہ اور جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے سم استقام تاتنزل علیہم الملائکہ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اس پر استقامت اختیار کی یعنی اللہ ہی رب ہے یہ بیلڈنگ رب نہیں یہ بینک رب نہیں یہ مل رب نہیں یہ فلان چودری صاحب رب نہیں فلان ملک صاحب رب نہیں رب کوئن اللہ کریم جو خالق ہے کائناہت ہے ٹھیک ہے نا جی وہ جو کون کہتا ہے فائیہ کون ہو جاتا ہے اس پر اگر اللہ اللہ تعالی سب کو تفیق دے اس کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اللہ کی بارگاہ سے مانگیں اور توقع اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ حیرسو عوض کی وہ باد یا یہ ختم ہو جائے گی جی ناظرین علامہ صاحب سے گفتو شنید کا سیوصلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی بلکم بیک ناظرین علامہ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ گفتو شنید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں علامہ صاحب آپ جمعید علمہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جمعید علمہ پاکستان کا منشور ہے کہ مقام مصطفیہ اور نظام مصطفیہ نظام مصطفیہ اس حوالے سے ہرسو حوض جو معاشرہ میں پائی جاتی ہے ہر شخص اس کا شکار ہے اور اس کو اپنے منشور کے ساتھ آپ کس طرح نتی کرتے ہیں اور مقام مصطفیہ نظام مصطفیہ میں کس طرح ہرسو حوض کا تدارک دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سوال بہت اچھا ہے دیکھیں پاکستان جب بنایا گیا تو یہ ایک نظریاتی سٹیٹ ہے پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اب یہ بتائیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ نافذ ہوگا کوئی بندہ وہاں پہ اس کو عدل نہیں ملے گا کہ وہ بندہ وہاں بیروزگار ہوگا اس کا لاج موجود ہے کہ تو پاہم سولتیں سٹیٹ کے دن میں پہ ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ نظام ہے جس میں فروقی آدم فرماتے ہیں کہ دریائے فراد کے کنارے کتہ بھی مار گیا تو عمر کو پوچھ ہوگی دیکھیں نا یہ وہ نظام ہے اب جب پوری ذمہ داری اسٹیٹ اون کرے گی بندے کی اس کے تمام احراجات اس کے بچوں کی پڑھائی کے احراجات کومت کے ذمہ ٹھیک ہے نا جی لاج موجودہ فری عدل النصاح فیصلہ قتل کا یہ چیزوں کا دس بارہ دن میں ہو جائے وکیل نہیں کر سکتا اسٹیٹ اس کی معاملت کرے اسٹیٹ لے کے دے گی جناب مارا جو منشور ہے نظام مصطفیٰ کریم صلیم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کریم صلیم کا تحفظ یہ اصل میں قرآن و دیس کا ترجمہ ہے جب یہ اس ملک میں نافذ ہو جائے گا اسلام اپنی برکت و رحمتوں کے دروادے کھول دے گا زمین اپنے حزانے اگل دے گی دیکھیں نا جی عمر بن عبدالعزیز چیاسیس لاکھ کم و بیش مربع مل کے وہ محاکم تھے اور یہ ایک بھی بندہ ان کے علاقے میں ان کے ملک میں زکاة لینے والا نہیں سب ویل ٹو ڈو تھے کاتے بھی تھے آپ نے ایک دفعہ بات بڑی قیمتی آخری میں کرنے لگا ہوں پھر سو اب اس کہاں رہے گا جہاں پوری سٹیٹ میں لوگ خوش آل ہوں گے ٹھیک ہے نا جی آپ نے ایک دفعہ سروے کر آیا اور اپنے لوگوں کو بلایا گا انہوں نے کہا کہ پورے ملک کا سروے کریں شاید کوئی بندہ ایسا ہو جس کو زکاة لگتی اور ہمیں پتہ نہ ہو دیکھیں نا اس میں ایک چیز ہو رہا ہی کہ زکاة کو صحیح طریقے سے یوٹیلاز کرانے کے لیے بھی لوگوں کو موٹیویشن ان کے ضروری ہے بھر زکاة جو ہے وہ صحیح مستحق فرات تک پہنچے جو کہ نہیں پہنچتے سروے کیا گیا سروے کرنے کے بعد وہ ٹیم جا واپس آئی تو وہ ظاہرہ حسنہ عمر بن عبدالزیز کی ٹیم تھی انہوں نے کہا سروے ہو گیا ہے فرمایا سب کو ہو گیا انہوں نے کہا جناب ایک بندہ رہ گئے کون رہ گیا ہے ٹیم نے کہا جناب آپ رہ گیا ہے میر المومنین کو وہ سروے کرنے والی ٹیم کہہ رہی ہے جی آپ رہ گئے آپ بھی اپنا سروے کروائیں اور نہ پوچھو انہوں نے کہا جا ہفتے کے ساتھ دن میں یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے معامولات کیا ہیں آپ نے فرمایا میں چار دن چٹنی سے روٹی کھاتا ہوں پانچوے دن دال چھٹے دن میں سبزی استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ اللہ کو شکر دا کرتا ہوں کتنے بیت المال میں خزانے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کے لئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے ہیں عمر بن عبدالزیدر میں کوئی آکھ نہیں مجھے تو چوکی دار بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میں ان وسائل کو صحیح طریقے دے عوام تک بنچاؤں سروے کرنے والی ٹیم کیاں ہیں نکل گئیں وہ زارو قطار رونے لگ گئے انہوں نے کہا جناب مالا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پورے ملک کا سروے کیا گیا کوئی بندہ زکاة لینے والا نہیں ایک بندہ کو زکاة لگ دیا وہ جناب کی زادہ جو میر المومنین ہے آپ کو زکاة لگ دیگی ہے یہ دیکھیں نا جہاں میں منصف آنا جناب مصف آیا تو میر المومنین بھی عدل کرے گا اس کے تحت اس کے فیود و سمرات کی آئیں گے کہ نیچے کوئی بندہ جو ہے وہ بکھا نہیں سہورا کسی کے حق تلفی نہیں ہو رہی کوئی بیمار ہو رہا ہے تو پورے بیمارستان پرانے میں زمانے میں سبطالوں کہتے ہیں بیمارستان ٹھیک ہے اس کے ہاسپیٹر ڈاکٹر خود جا کے اس کی حمداد پورچین کریں گے تو یہ نظام اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمام محرومیوں کا اضالہ کرتا ہے یہ حرس و حوث کا بھی اضالہ کرتا ہے یہ ذلم و جبر کا بھی اضالہ کرتا ہے اور اس کے تحت آنے والا ہر بندہ اس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس اگزوات میں خود قیادت فرمائی کیا ہمارا اور آپ کا یقیدہ نہیں وہ دعا فرما دیتے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی دیکھیں نا اللہ خالقے کا انہا ہے اللہ کے جہاں تھا خدا یہ وہاں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ہے ٹھیک ہے جی و مار صلی اللہ کہ اللہ رحمتہ للعالمین ان کا وصف حاصل ہے ٹھیک ہے جی وہ انار صلی اللہ کا یہ دوسری جو آیت کریمہ کئی دفعہ آیا کہ خانہ حاتم النبی اللہ نبی آباد یا حدیث میں آیا ہے ختم زبوت کا تاج پہن کرانے والی وہ ذات پاک ٹھیک ہے نا جی وہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کے لیے ستائیس گزوات میں قیادت فرمائی ہے اور ایک گزوہ میں کہ کئی گزوات ایسے آئے ہیں جہاں آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اس کے فیض و سمرات دیکھیں کہ مدینہ کی ریعتہ جو قائم ہوئی اس میں بھی عضلہ نصاف تھا اور اس لیے یہ نظام اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ نافذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوگی لہو گے تکالیم بھی دور ہو جائیں گے ماشاءاللہ بغت امدہ آپ نے جواب دیا علامہ صاحبہ کنات پسندی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے دیکھیں جی کنات پسندی یہ وہ یہ کہہ لیں کہ وہ مشروب ہے جس کو پینے سے تمام یہ جنہ حرصہ عوض کی یہ بلائے دور ہو جاتی ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو دیا اس پہ آپ وہ کہیں جی بس کافی ہے میرے لی ایک دوسرے کی دوسرے کی طرف دیکھنے ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے جب آپ کنات پسندی کریں گے اللہ پہ توقع کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پہ توقع کرتا ہے میں اس کو کافی ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے جس نے اللہ کا حقوق فرمال اللہ کی باہر برد گیا یا اللہ تو ہی مجھے کافی و باہر بھی ہے اور اللہ فرما دا جس نے میرا دامن رحمت پکڑ لیا مضبوطی سے وہ نجات پا گیا اور کہیں دیکھیں نا جی جہاں پہ بندے کی تمام حدیں ختم ہوتی ہیں رشتہ دار ساتھ چھوڑے ایک دوسرے کی بیار کر دوں اللہ رسول محاطب ہے دیسے کسیوں سے جسے میں اللہ رسول محاطب اپس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ نہ بندہ اب اس میں جوانی کا نشہ ہوتا ہے شباب کی مستی ہے دولت کی ترنگ ہے لیڈری اور برادری کا غرور ہے رگوں میں گرم گرم کون دوڑتا ہے کبھی بھی میری بارگاہ میں سجدہ رید نہیں ہوتا میری محلوق کے ساتھ پیار نہیں کرتا اس کے اندر فیرونیت ہوتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے اب اس کے رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے اس کے بچوں نے بھی اس سے مو پھیر لیا ہاتھ کانپنے لگے پاؤں لردنے لگے ٹھیک ہاتھوں سے بنا ہی چلی گئی کمر جھک گئی دماغ شال ہو گیا ایسے عالم میں یہ گناہ گار بھوڑا اللہ فرمارا پر محبوب کو یہ گناہ گار بھوڑا ساری دنیا سے کٹ کر میری بارگاہ میں آتا ہے اور آکے کیا کہتا ہے یا رب تنگ دستی کی عالم میں جو میں گبراتا ہوں درِ غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کہتی فرق اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں الہوالعالمین تو سے نہ مانگو تو کس سے مانگو اللہ فرماتا ہے یہ جو بہت بڑا فیرون بنتا تھا یہ بہت بڑا خائن بنتا تھا آج یہ ساری دنیا سے چھکرا کر میری بارگاہ میں آیا ہے سچے دل سے توبہ کر لے کیونکہ میں دولیم بیزادی سے دور ہوں تو اے میرے محبوب مجھے پھر بھی اس کے سفید بالوزے حیاء آتی ہے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں یعنی یہ بار یہ ہے کہ کنات والا آپ نے بڑا چاہیے اگر پوری امت مسلمہ بلحصول پاکستان کے تمام شہری بشندے رہنے والے یہ باسی اگر کنات مسندی کو پناہ لے تو ان کے تقریبا سارے کے سارے معاملات جو حرود ہوں تو اپنے اوپر ہم لوگوں نے مسلط کی ہیں وہ یہ ٹھیک ہو جائے علامہ صاحب میرا ایک آخری کسٹن ہے کہ جو اخلاقیات ہے وہ ہم اس معاشرہ میں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں بلکل اگر اخلاقیات کی معاشرتی سطح پر تعلیم کس حد تک ہونی چاہیے جو حرص و حوث کو کم کرنے میں یا اس کا صدباب کرنے میں مفید ثابت ہو مشد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع ہے نماز کے بعد تشریف فرما درد دیا جاتا تھا صلاح کی جاتی تھے ان کو مسائل بتائے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چانہ کے فرمایا بھی اس دروازے سے ایک ایسا بندہ آیا جو پکا جنتی ہے تو ایک صحابی بیٹھے تھے قالبا ازدانت سے جہاں انہوں نے دیکھا کہ کون آتا ہے صدیق اکبر یہاں بیٹھے ہیں فروق اعظم یہاں بیٹھے ہیں سمانی ذنورین یہاں بیٹھے ہیں مولا علی مشکل قجا یہاں بیٹھے ہیں یہ صدیق اونک جن کے مطلق بڑے بڑے لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھا ہے کہ وہ بندے آئے صحابہ تشریف لائے صحابی وہ جو کہ مزدوری کرتے تھے اور پانچ لوگ کی نماز نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں دعا فرماتے تھے صحابہ تشریف لے آئے ان کے بعد کوئی بندہ نہیں آیا دوسرے دن آپ نے پھر اسی وقت فرمایا آپ بھی ادھر سے وہ بندہ آئے گا جو پکا جنتی ہے یہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ اخلاق ہے یہ میں اس پر یاد ہو یہ میں بیان کر گئے یہ اس سے بالکل ریلیٹیڈ ہے تیسرے دن بھی آپ نے جائی فرمایا اور صحابی کہتے ہیں وہ ہی بندہ آیا اس کے بعد کوئی نہیں آئے تو اندھر نے جا وہ مجلس پر خاص ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ بہت بڑے رات کو تجد پڑتے ہیں بڑی بادت کرتے ہیں ان کے یہ درجہ ہے میں ان کے گارجہ ہے تو ان کی جو عدات ہے کریمہ ہے وہ وہ بھی بناوں گا عمل کروں گا کہیں لیکن میرا جی جاتا ہے میں دو تین دن آپ کے راتیں آپ کے پاس چھاروں نے آجائیں اگر نے کھانا مولا کھلایا انہوں نے کہا آپ نے بیٹھنا بیٹھے میں تو سو رہا ہوں چادرلی سو گئے فجر کے پاس اٹھے کٹھے آگے نماز پڑی تینوں دن انہوں نے یہی عمل کیا کوئی بادت نے کی رات کو تو وہ باہت گئے کہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کیا ہیں مجھے آپ کو ٹٹول نے آیا ہے کہ بھئی انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے قبلہ کے آپ کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اقدس سے جرشاد فرمایا گیا ہے کہ اب اس دروازے سے وہ آئے گا جو پکا جنتی ہے تو میں نے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سامل کرتے ہیں جو آپ کو اس مقام تک لے گا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا میں اپنی اس زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا میری اس زبان سے ہمیشہ خوش ہلاکی کا میں مظاہرہ کرتا ہوں میرے سینے میں کسی کے لئے بغض نہیں ہے میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا میں جب بھی دعا مانگتا ہوں کہتا ہوں یا رب اللہ علی شہر میں جو لوگ بھوکیاں ان کو کھانا تا فرما جو بیمار ہیں ان کو تندرستی صحت تا فرما جنگیاں لادر جاہاں ان کو نیک اور صلی اللہ تا فرما اس کے بعد میں کہتا ہوں اے میرے اللہ مجھ پہ بھی اپنا فضلو کر رہا فرما میرا یہ عمل ہے فرمایا انہوں نے کہا پھر تیرا یہ عمل اللہ رسول کو پسند ہے تیرے مطلق یہ بتایا گیا کہ آج ہم بھی یہ عمل بنا لیں یہ عمل کر رہا ہوں تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب کس کی سے بات کر رہے ہیں جی ناظرین علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سی اصلاح جاری تھا علامہ صاحب نے زو مینی اور با مینی گفتگو کی ہرس و حوث معاشرتی فساد کی جڑ ہے لیکن کنات پسندی کا تھنڈا پانی ڈال کر ہم ہرس و حوث کی آگ کو بجا سکتے ہیں بے شک سبحان اللہ ہرس و حوث کو تدارہ کے لئے ہرس و حوث کے تدارہ کے لئے ہرس و حوث کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے معاشرتی سطح پر استگنائی اختیار کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان توقع اللہ پر بروسہ کرے انسان کے دل میں اللہ پر یقین ہونا چاہیے یقین محکم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے انسان اچھے حالات میں ہے یا برے حالات میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جب یہ خیال ہمارے دل میں پختہ ہو جائے گا تو ہم یقین دور پر ہرس و حوث کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیں گے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یادت دیجئے دعا ہے اللہ دلہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے دور رکھے خدا حافظ موسیقی